نوی حدیث صحیح مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم جسے دے یا کوئی قرآن کو حفظ کر لے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رفت عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو ڈاکٹر اقبال نے وہ شیر کہا زبردست شیر ہے جواب شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو یہ بھائیو اسی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو ستانوے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے ولیاتو باللہ تعالی دسویں حدیث المستدرق الحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چیاسی نمبر جلد ایک صفحہ سات سو چھپن پر امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے صحیح حدیث ہے اب یہ حدیث کے عرفات سنیں یہ حافظ قرآن حافظ قرآن کرتے رہتے ہیں یہ ذرہ لفظ کس حدیث کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے حفاظ کی تعریف کرنے کے لئے یہ حفاظ ذرا سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا توتہ عمل کر سکے گا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا اس کے سر پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی اور اس کے ماں باپ کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جس کے سامنے ساری دنیا کی شان و شوقت حقیر ہو جائے گی والدین عرض کریں گے اے اللہ یہ عزاز کس سبب سے ہے تو فرمایا جائے گا یہ تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے کے باعث یعنی قرآن کی تعلیمی سے برا صرف حیفظ نہیں ہے جو بھی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ اس میں شامل ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلنکو انی ولو آیا پوچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو یہ مولوی کہتا ہے کہ فلان کے بعد ڈگری کتر ہے میں کہتا ہوں ڈگری تو آپ سے سمجھ میں ہمیں دے دی ہے تو آٹی مولوی انہیں ڈگری ضرورت ہے بریلوی دو بندی آلہ دی شیعہ دی انہوں نے ڈگری ضرورت ہے بلنکو انی ولو آیا ایک آیت بھی آتی ہو آگے پوچا دو تو ڈگری تو آپ نے دے دی ہے آپ کو اگر صورت الفاتحہ کی سات آیتیں آتی ہیں تو آپ کے پاس ڈگری ہے کہ سات آیات آبائی سکھا سکتے ہیں یہ تو مولوی نے اپنا صرف روزی روٹی چلانے کے لیے منوکلی جیسے کہتے ہیں ہم انگلیش میں وہ قائم کرنے کے لیے لوگ کا ڈگری ہے اور ان چکروں میں ڈال دیا ادر وائز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری تھی ہے بل لگو انی بل لگو انی ولو آیا میری طرف سے کھوچا دو ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو گیارمی حدیث جامعہ ترمزی میں دو آزار نو سو چودہ سن نبی دعوت میں ایک آزار چار سو چون سٹھ یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جاتی ہے لیکن ذرا اس کی الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں عربی میں الفاظ ہے یقالوا لساحب القرآن قیامت والدین قرآن والے سے کہا جائے گا اس میں حافظ قرآن کے لفظی کئی نہیں موجود ہے صاحب قرآن صاحب قرآن کون ہوگا جو اپر علی عدیث نے آپ سن چکے جس نے قرآن پڑا سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا حافظ قرآن میرا چیلنج ہے کہ کسی عدیث میں حافظ قرآن کے لفظی کئی نہیں موجود ہے صاحب قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن کو سیکھا لہذا اس کا صاحب قرآن کا ترجمہ کیا ہے میں نے قرآن والا حامل اور عامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑتا جا اور چرتا جا ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑا کرتا تھا جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ حافظ قرآن کے لیے پرٹیکلر ہے جسے قرآن آتا ہو لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو اللہ معاوید ہے اس وقت اثریت جو حافظ قرآن ہے آپ ان کی حرکتیں اگر دیکھ لیں تو یقین کریں عام مسلمان بھی کاروں کو آر لگا تھا جو ہمارے مدرسہ سسٹم قرآن پاک کے حفاظ بنا کر نکال رہے بلکہ اس حوالے سے ایک جالی روایت پیش کی جاتی ہے میں وہ بتا دے تو جس کی بنیاد پر یہ چندے اور مدرسے چل رہے ہیں اور وہ روایت بھی اگر یہ عمل کرے تو ان کے لئے impossible ہے یہ روایت یہ روایت جالی ہے جامعہ ترمزی میں دوہزار نو سو پانچ سنگ نماجہ میں دو سو سولہ امام ترمزی نے خود ہی سے کہا ہے کہ اس میں حفظ بن سلمان ایک راوی ہے متروک راوی ہے جسے ترک کر دیا گیا ہو اس کی حدیث ایکسیپٹیبلی نہیں یہ سخت جرہ ہوتی ہے یہ ضعیف جدن ہے جسے کہتے ہیں نا بہت سخت ضعیف روایت ہے امام ترمزی نے خود کہا ہے بھائی میں نے نہیں کہا کہ جس نے قرآن پڑا اور اسے یاد کیا اس میں الفاظ ہیں اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا ایسرانہ کوئی عابض کے عابضوں کا استاد ہی کوئی نکالے ہیں کہاں جی یہ ہمارا ایک موڈل استاد ہے اس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہوا ہے تو یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو ان کے کام کی نہیں دی کیونکہ اس قسم کی عابض یہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے جس نے قرآن پڑا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد جن پر دوزخ باجب ہو چکی ہوگی ان کی اس کی شفات سے اس کو ان کو بھی جنت میں لے جائے جائے گا یہ ہے اس لیے لوگوں کو حافظ قرآن میں آیا جاتا ہے کہ دس نو تے بہرہ پالا تو یہ روایت ہی جالی ہے حافظ بن سلمان مطروب راوی امام ترمزی نے یہ حدیث نکل کر کے خود کہا ہے یہ سخت مطروب اور ضعیف راوی ہے اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے تو ویسے بھی اگر یہ صحیح بھی ہوتی ہیں تو یہ بڑی مشکل ہے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو اس کا مطلب ہے قرآن پر عامل بھی ہو تو جب اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہاں سے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے کا تو کاش کوئی ایسا حافظ قرآن آپ کو نظر ہے تو ہمیں بھی پیش کریں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ مدرسوں کے چندہ سسٹم اسی انہی روایتوں کے اوپر چال رہے ہیں اور آپ دیکھیں بڑا ارگنائز سسٹم ہے ان کا اور وہ اسی کے اوپر بنیاد کرتا ہے اور ہرس کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جب ایک بندہ حافظ تو میں تو کتنے حافظوں کو دیکھا ہے وہ لوگوں کو ہمارے ایک دفتر میں بھائی دیں وہ کتاب و سنت کے منج پر آئے تو وہ ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلامباد میں تو وہ بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے کہ ان کا دماغ خراب ہو گئے انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے شروع کر دیئے دین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو وہ حافظ آپ کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن میں حافظ قرآن ہوں میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا آپ رفعی دین چھوڑ دیں میں نے دس بندے لے گی جانے ایک آپ کی بھوکنگ کروا دیں یعنی جو بندہ نبی کی سننے سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوئے گا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور میں آپ کو لے جاؤں گا اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گرنٹیاں دیتے ہیں وہ ان صدیز کی بناب پر تو پہلے تو پہلی اعداد نا تو بھی جنت دے جانا ہے کہ نہیں جنہوں نے جنت دے جانا وہ دس ہی بندے نا جنہوں بائی نیم مینشن کیتا گیا ہے اشرا مباشرا باقی ہمارا دوسرے ظن ہے کہ صحابہ اکرام جنت میں جائیں گے لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ دس بندے ہیں وہی اس حوالے سے بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گرنٹی اور پھر کہنا جی آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو انہوں سارے انہوں پتہ نہیں جنت کے دوزر کی جنا لے جامانا یہ تک انہوں نے اللہ انہوں بتا کیا عمل دارے گی کیونکہ ہم نے تو نہیں پتا نا ان سے پوچھیں ہی جو آپ کے بزرگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کس حدیث میں گرنٹی دی گئی اگر انہوں نے خود جنت میں جانا ہے بڑی جورت ہے بارت بارمی حدیث صحیح مسلم میں پانچ سو چونتیس نمبر حدیث بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطحور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے یہ بات مولکیوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے آپ انہوں نے حدیث پڑھ ہی نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث پانچ سو چونتیس نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے بھر ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یوکے میں اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا ہماری صفائی جو ہے وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال رموو کرنے تاکہ ہی رہ گئی ہے ادر بائیس ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہمارے گلی ملوں کا حال دیکھ لیں صفائی والا اعتمام کوئی نہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی رہ گیا تہورو چھترال ایمان صفائی نصف ایمان ہے اور ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اے اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن سفارش کرے گا تو یا پھر کہے گا کہ پھر لائنو یا اللہ اے بڑا بڑا مجرمی میرے تو ایمان لے اللہ سی لیکن میرے تو اعمل نہیں کرتا مجھ پر ایمان تو لاتا تھا وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں تیرے بھی حدیث سنو نبی دعوت میں آٹھ سو تیس نمبر حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے کچھ آرابی لوگ بھی بیٹھے تھے عربی بھی تھے عجمی بھی تھے جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ بھی تھے تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا سب پڑھو سب ٹھیک ہے یعنی عجمیوں کو بینفیٹ آف دوڑ دیا گیا اگر وہ تھوڑے بہت لنگویسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایک سیٹے والا لیکن سیکھیں ضرور زیرا نیو مسلم تھے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے اے جناب کاریاں دی ذرا خوبی بیان ہو لگی ہے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا اس کی نوک کو پہلکل صاف کیا جاتا ہے زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے اس طرح قرآن کو بلکل تیر کی طرح درست کریں گے لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے آخر تک مواخر نہیں کریں گے یعنی قرآن پڑھنے کی جزا دنیا میں لے لیں گے وہ یہ جو معفل اقرآن ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ اسی حدیث ہے پیسے لٹاتے ہیں ایسی اسی طرزیں نکالتے ہیں بعض وہ پھر گانے کی طرزیں شروع کریں ترنم کے ساتھ پڑھیں وہ تو مہنے حدیث ہیں بغاری مسلم سے بیان کی ہیں ضرور پڑھیں لیکن وہ اس طرح گھرہ پھارتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اور ان کا مصد آپ دیکھنے سے بھی الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے آخرت تک مواخر نہیں کریں گے اور یہی معفل اقرآن میں ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ بڑے بڑے جو کاری ہیں ان کی بوکنگز آپ دیکھیں کہ ایک ایک ڈیٹڈ لاکھ روپیاں اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ اس طرح وہ آتے ہیں چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہے ایک بندہ نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً چوبیس گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی جال میں آئے گا تو تقریباً ڈیٹ پہنے دو گھنٹے میں پہنچ جائے گا لیکن ایک لاکھ روپیاں کس چیز کا وہ لے رہے ہیں وہ قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہے ہیں اس فن کی چود بھی حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ موسٹ امپریسیو حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم چار ہزار نو سو تئیس والنہ ایسی سخت حدیث زخیرہ حدیث میں کوئی نہیں ہے صحیح مسلم چار ہزار نو سو تئیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھلے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا شہید آج بھی جادی تنظیمیں لوگوں کو گیرگار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر ایک شہید کا فیصلہ ہوگا اللہ طرح سے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحیح دی لیونگ سٹینڈر دیا سب کچھ تو نے میرے لئے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ تمہار کی بات ہے میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا اور آج بھی پوچھا جا رہے ہیں میں نے تیرے لئے کیا کیا جان تو تھی تیرے سپورت کر دی اللہ طلب ہم آئے گا نہیں تُو نے دنیا میں جان اس لئے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے عجر لے چکا آج میرے پاس تیرے لئے کوئی عجر نہیں اسے الٹا نوں کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا پھر ایک قرآن کے عالم اور آری کو بلایا جائے گا یہ جناب فضیلت آری ہے کی اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا تُو نے میرے لئے کیا کیا تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا میں نے لوگوں کو سکھایا اور میں نے بڑی تلاوتیں کی تو یہ تو پتہ ہے بڑی بڑی محفلے کرات میں میں نے گلے پاڑ پاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے پر تلاوتیں بھی کی یہ لانا بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا لیکن تجھے تو پتہ ہے لاکھ روپے لیا تھا یہ بریکٹس میں ہے ساری بات اللہ تعالیٰ حرمائے تھا تُو نے دنیا میں قرآن کا علم اس لئے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں اور تُو نے تلاوت اس لئے کی کہ لوگ تجھے کاری سمجھیں تو دنیا منوں نے تجھے عجر دے دیا اتنے بڑے بڑے القاب اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ دنیا میں لگ گئی اس تیاروں کے اوپر موڑے دیام لے رہا ہے تو میرے پاس کوئی عجر نہیں تیرے لی یہ دنیا میں تجھے عجر مل چکا اسے اٹھا مو کر کے گزیٹا ہوا دوزر میں ڈال دیا جائے گا یہ جناب آفز قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والدین ہون ہے اللہ ما شاء اللہ جو اہل حق ہے ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے مجھے بھی نہیں بتا اور پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لئے کیا کیا تو کہے گا یہ اللہ کمال ہے جدر جدر تیرا حکم ہوتا تھا میں ادھر ادھر پیسے خرش کرتا تھا مرسد میں میں نے ایک نئے پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ یہ حضور خانہ جو ہے یہ فلان صاحب سیڈ صاحب نے بنوایا ہوا ہے انہوں ہی تو نے شکیم نہیں آتا اسے پلیٹ بھی لگیزی پڑی نہیں یہ میں بریکٹس میں بات کروں اس سمجھانے کیلئے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا کہ تُو نے دنیا میں مال اس لئے خرش کیا تاکہ لوگ تجھے انجیو تُو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا صحیح ہے تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی تو دنیا میں عجر لے چکا اب میرے پاس میرے لئے کوئی عجر نہیں ہے اسے بھی الٹا مو گسیرتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا شہید بھی عالم بھی اور سخی بھی لہذا یہاں پر وہ ارڈ لاسٹ میری آج کی حدیث پندرمی فٹن بیٹھتی ہے صحیح مسلم 6543 جو میں اکثر لیکچز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے ہم دنیا میں لوگوں کی شکل ہیں بڑا نورانی چہر ہے اتنا بڑی گصاف ہوتا ہے اتنا بڑا مشرق ہوتا ہے اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے یہ نورانی چہر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے گورے چیتے ہوں گے ایک افشی کتنا گورا ہو سکتا ہے اس کے امور تو موٹے ہی ہوں گے رن تو اس کا کالہ ہی ہوں گا شکلیں تو اللہ نے بڑھائی ہوئی ہیں اور شکلوں کی نورانیت میں کیسے محسنہ ہوتا ہے یہ کون جد کر سکتا ہے وہ تو جہودی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہے آپ دیکھیں ان کی اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں ویٹیکن سیٹی میں بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے پوف وہ بڑے بڑے خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہ نہیں دو چیزوں کو دیکھتے ہیں بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں اور سیکنڈ ناس حدیث سولمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے خصوصاً بفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے صحیح بخاری پانچ ہزار تیتیس صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو چوالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبرگیری کیا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کی رسی کھل چکی ہو جیسے وہ اونٹ پا جاتا نا جس کی رسی کھلی بھی ہو قرآن اس طرح تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے اس کی خبرگیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو اور اکثر حفظے قرآن جب پریکٹیکل لائیٹ میں جاتے ہیں قرآن بلا دیتے ہیں اللہ ما شاء اللہ جو لوگ قیام اللائیل کریں وہ لادہ بات ہے اور خصوصاً عورتیں تو نائیٹی نائی پرسنٹ بلا رہتی ہیں اس لئے میں تو بالکل خلاف ہوں عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے ان بجاریوں کے لئے تو احتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللہیل کا کہیں احتمام کر سکیں اللہ یہ کہ کوئی تیچنگ کے شعبے سے باوزتہ ہوں لا دبات ہے اس لئے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد حاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زورتی ہیں عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پر اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد حاشمی الہدا انٹرنیشنل کی ارگنیزیشن ہے اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے مولانا مدودی صاحب نے تو ریٹنگ میں کیا تھا لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنیلیٹی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی غرتیوں ماف کرے ان کو نئے کاموں کا عجر دا فرمائے اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے ستروی حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے اور یہ میں نے سپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے ولی عضو اللہ تعالیٰ قبر میں جار کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا سہی بخاری 1386 بہت گینجلس ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے بڑی لمبی حدیث ہے سہی بخاری 1386 اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چھت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک بھاری بھرگم پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ سر اس کا فریٹ ہو جاتا ہے امیجن کرے اس تکلیف کو اور پھر وہ پتھر لڑتا ہوا دور چلا جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے اور جتنی دیر میں پتھر پھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ سے ہی ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جا جائے وَلِعَابُ بِاللَّهِ تَعَالَهُ تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذابِ قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس شخص کا کہ جس نے قرآن سیکھا نہ اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ راتِ قرآن کے مطابق گزاری اس نے اسلام کو اس نے ٹیکٹس ہی نہیں کیا بس وہ حفظِ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا لوگوں کو تقریریں کرنے کے لئے تھا خود اس نے نہ قرآن میں نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا یہ عذابِ قبر کا بھی ثبوت ہے یہ عزیز صحیح بخاری ایک عذاب تین سو چیاسی اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور تین منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے پھر اس تخلیف سے گزرے اس کو کوئی امیجن نہیں کرسا یہ اس کے لئے ہے میں وہی آیت پوٹ کروں گا سورة الفرقان آیت نمبر تیس بڑی خطرناک ہے قیامت مالذین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھوں میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آگئی لیکن میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے یا اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیشے ڈال دیا تھا محجورہ اس سے ہجر اختیار کر لی تھی اس سے ایلاد بھی اختیار کر لی تھی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا میرا مسئلہ نمبر ایک میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو ایک نمبر مسئلے کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اور اس کی top of the list میں نے وہ آیت لگائی ہے سورة الانام آیت نمبر انیس وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَذَ الْقُرْآن لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَقْ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈھراؤں اس آخرت کے دن سے اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں کسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے فضائلِ امال کے ذریعے نہیں فضانِ سنت کے ذریعے نہیں اررحیق المختون کے ذریعے نہیں اور نہ اہلِ تشہیوں کی چودہ ستارے کے ذریعے بلکہ اس کتاب کے ذریعے اس کو آلِ دعوت بنائے امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن میں نے اس لیے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے ایک سو اٹھارہ منٹ کا مسئلہ نمبر ایک اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی کا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبید